امام السادق علیہ السلام ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمارے لئے زینت کا سبب بننا زلط اور رسوائی کا سبب قرار نہ پانا آج ہم جس عظیم شخصیت کی یاد منا رہے ہیں یہ وہ ذات ہے کہ جس کو پوری کائنات اور ہر منصف مزاج انسان بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس لیے کہ اس نے بشریت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا یہ وہ ذات ہے کہ جس نے جلاوطنی کے دور میں بھی لوگوں کو اس طریقے سے اپنے اندر جذب کیا کہ لوگ اس کی مثال دیتے ہوئے نظر آئے ہر انسان جو ان سے ایک بار ملاقات کرتا تھا وہ ان کی شخصیت میں اس طریقے سے دوب جاتا تھا کہ بغیر ان کی تعریف اور بغیر ان کی مدہ سرائی کیے ہوئے وہ خاموش رہ نہیں پاتا تھا ایسے افراد ہمیشہ علمِ وجود میں نہیں آتے علمِ اقبال کا وہ شیر آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ مصوی الخمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھر پور طریقے سے صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے گلوں میں دیدہ ور پیدا یہ وہ پھول تھا عالمِ بشریت کا کہ جب وہ مہکا تو کائنات کو اس نے اپنی جاذبیت سے اور اپنی خوشبو سے اس طریقے سے مستفید کیا کہ آج تک لوگ ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ سارے کمالات اس ایک شخصیت میں کہاں سے آئے جو آج کائنات کے لیے رول مادل بن گیا آئیڈیل بن گیا اس نے کس ذات کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا اس لیے کہ یاد رکھیے گا شخص کو پہچاننے کے لیے چہرے کی ضرورت ہوتی ہے شخصیت کو پہچاننے کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم کو اس شخصیت کو پہچاننا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے نظریات کیا ہیں یہ کس سے متاثر نظر آ رہا ہے کائنات میں جو کسی سے خوف زدہ نہیں ہوا جو کسی سے گھبرایا نہیں جو کسی سے نہیں ڈرا جو باطل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑا ہوا اور اس نے انقلاب کو کائنات کے سامنے پیش کیا یہ کس کو اپنا رول مادل مان رہا ہے اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کو اپنی زندگی کے لیے کسے آئیڈیل بنانا ہوگا اور امام راہل رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے لیے اگر رول مادل کسی کو بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف اہلِ بیت کی ذات تھی چاہے نجف کے دوران چاہے جلاوطنی کے دوران اور چاہے خود اپنے انقلاب سے پہلے کی تاریخ میں اور انقلاب کی کامیابی کے بعد کی زندگی میں ہر مرحلے میں آپ کو امام راہل کی حیات میں اگر شخصیتیں ملیں گی کہ جن کو وہ پیش کر رہے ہیں تو وہ اہلِ بیت کی شخصیت ہے اور کس طریقے سے پیش کیا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نگاہ رکھنے والی شخصیت نجف کی حیات میں امامِ عالی مقام کی زیارت کو ہر روز جایا کرتے تھے ایک دن موسم عبرالوت تھا آپ کے بیٹے جنابِ احمد خمینی نے آپ سے کہا کہ بابا آج موسم ذرا خراب ہے گھر سے ہی زیارت پڑھ لیجئے تو انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بابا زیارت تو آپ گھر سے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تو عوامی فکر ہے کہ وہاں جایا جایا ورنہ جا کے زیارت پڑھ نہیں تو انہوں نے کہا بیزارید اگر ان فکرِ عوامانِ حس من از عوام بھاشم ہم نے اس بات کو اپنی نقوم کی زندگی میں جب سنا تو ظاہران بڑی درسامیز گفتگو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں اس اروج پہ پہنچنے کے بعد کہ خود کو عوام سے جدا کر کے نہ دیکھو بلکہ ان کا حصہ بنو تاکہ ان کو بھی جذب کر کے اپنے قریب کرو اور ان کی اصلاح کرو یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو انقلاب کے بعد اس طریقے کی باتیں شروع کی کہ اب مجلسیں اتنی ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ آج بھی ہمارے بھی معاشرے میں بہت سے خوشک متدین بنے ہوئے افراد یہ کہتے ہیں کہ مجلسیں بہت ہو رہی ہیں وہ امام راہل کے جملے کو سنیں اور اپنی اصلاح کریں انہوں نے فرمایا حالا یک دستئی آمد این می گوین کہ دیگر روزہ خانی نہ کنید انہوں نے می فہمن کہ روزے یعنی چھے ایک گروہ ہے جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ مجلسیں نہ کرو ان کو نہیں معلوم کہ مجلسیں ہیں کیا انہوں از اساس می خواہن روزے راز بین بے برن یہ لوگ اصل میں چاہتے ہیں کہ مجلسیں سید و شہدہ کو ختم کر دیں ان مجالس ہست کہ عواطف مردمرہ تحیج می کنات یہ مجلسیں ہیں کہ جو عوام کو زندہ کرتی ہیں ان کے اندر ایمانی جوش اور ولولہ پیدا کرتی ہیں مختلف تقریروں میں اپنی انہوں نے اس کو آن افکار پوسی دے کہ اعلان ہم در مغزہہ بازی ہاہست انہا نیمی خواہن کے شما برائے یک شہید اسلام گریے کنید یہ جو لوگوں کے اندر پست فطرتی اور کچھ فکری پیدا ہو گئی ہے مرس پیدا ہو گیا ہے یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک شہید کی حیات کو اور ان کے اس واقعے کو زندہ نہ رکھو ان کے لئے گریہ نہ کرو انہا نیمی خان کے شما زندے نگہ دارید واقعی را کے قدرت ہائے بزرگ را کو بھی دے یہ یہ نہیں چاہتے کہ تم اس واقعے کو زندہ رکھو کہ جس نے باطل کی بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر دیا یعنی یہ مجلس حسین ہے یہ ازاداری سیدو شہدہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں یعنی امام راہل کی زندگی میں اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جو لوگ مجلسوں کو روک رہے ہیں میں صرف اس پوری تقریر کے اختباس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس لئے کے وقت میں گنجائش نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلسوں کو روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجلسیں بہت ہو گئیں یہ ان سے پوچھو کہ کیا تم اب یہ کہو گے کہ نماز بہت ہو گئی تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مجلسیں ہیں کہ جو یہ ازاداری سیدو شہدہ ہے کہ جو اسلام کے شعار کو زندہ رکھے ہوئے ہم انقلاب اس لئے نہیں لائے ہیں کہ شعار اسلامی کو ختم کر دیں ہم انقلاب لا ہی اس لئے ہیں تاکہ اسلام کے قدروں کو حیات بخشی جائے یعنی یہ مجلسیں ہیں کہ جو انسان اسلام کی قدروں کو حیات بخشتی ہیں آپ ذرا دیکھیں ایک ایک لمحہ امام راہل کا اہل بیت سے کس طریقے سے وابستہ ہے ساحت قدس اہل بیت سے جس طریقے سے وہ عاشنہ ہیں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو رول مادل بنائیں ان کی حیات کو اور ان کے دیئے درس کو ہم سیکھیں جس سے دعوت نامیں بغیر کسی مشکلات کے جمع کر دیتی ہیں مجلس کا یہ فائدہ ہے نام حسین کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ اس نام سے اکٹھا ہوتے ہیں دوسرا فائدہ یہ کہ یہ ازاداری کائنات کو آمادہ کرتی ہے حق کو قبول کرنے کے لئے تیسرا فائدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس مجلس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے ربط پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے سے افراد جڑتے ہیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں ایک انیومن میں جتنے لڑکے ہوتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو پہلے نہیں جانتے تھے گئے انیومن وں ہوتے ایک گھروں مجلس حسین باطل سے نبرد آزمہ ہونے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں مختلف تقریروں کے اندر آپ نے مجلس آزائے حسین کے ان فائدوں کو بیان کیا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام راہل کے اس اکتیسویں برسی کے موقع کے اوپر صرف نام لینے بلکہ ان کے افکار و نظریات کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں خدا وند عالم کی بارگاہ میں آئیے دعا کریں کہ پروردگار امام راہل کے درجات بلند ہیں ان کے درجات کو اور آلی فرما اور ہم سب کو امام راہل کے افکار سے آشنا کر اور ان کے افکار کی روشنی میں ہمیں حقیقی کربلائی بننے کی توفیق عطا فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى طیبین الطاہرین ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک تیسویں برسی امام راہل آیت اللہ العزمہ سیدراللہ المصوی الخمینی تواسرہ رضوان اللہ علیہ کی ہے ظاہرے کے ساری دنیا کے لیے یہ مرد حور ایک ایسا عظیم کالنامہ کر کے گیا ہے جس کو کائنات بھولانا بھی چاہے تو نہیں بھولا سکتی ایک ایسا نقش ایک ایسا شاہکار اپنے ہدایتیں اپنے فرامین اپنی زندگی میں جس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا کرتا تھا اپنے فرامین کے ذریعے آج اپنی حیات کے بعد بھی امام راہل کے فرامین اسی انداز سے لوگوں کے دلوں کے اوپر نقش ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں حالانکہ آپ کو گئے ہوئے ایک تیس برس گزر گئے لیکن اس کے باوجود ایک مستحقم بیان ایک مدلل انداز آپ کا ہوا کرتا تھا جس کا اثر آج بھی باقی آج بھی کائنات میں چھایا ہے اور لوگ اکثر و بیشتر ممبروں سے بیان کرتے رہتے ہیں آپ نے شاعر اسلامی کے احیاء کے لیے دین اسلام کو روح عطا کرنے کے لیے جتنے اقدام کیے سب مستحسن سب بہترین میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں شاید ہی کسی کے لیے یہ قیفیت پیدا ہوئی ہو جو قیفیت میں نے اس عظیم مرد انقلاب کے لیے دیکھی میں اس وقت قوم مقدسہ میں زیر تعلیم تھا جس زمانے میں آپ کی رہلت ہوئی ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ مغرب کے وقت ہم لوگ حرم متحرے معصوم قم میں یک جا ہوئے تھے پوری صف جماعت کی تھی لوگ کسرت سے حرم میں بھرے ہوئے دعائیں ہو رہی تھیں لوگ گڑ گڑا رہے تھے آپ کے سیادیابی کے لیے آپ کے لیے مسلسل دعائیں ہو رہی تھیں نتیجے میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ تقریباً ساڑھے نو دس بجے کے بعد کہ آیت اللہ العظمہ ثانی تشریف لے آئے اور آپ نے اعلان کیا کہ امام امام شفاہی آفتیں مجھے وہ منظر اچھی طریقے سے یاد ہے کون ایسا نہیں تھا جو دوڑ کر ذریعہ معصومہ کی طرف نہ گیا ہو اور زبان پہ ایک جملہ تھا معصومہ تشکر معصومہ تشکر ہر ایک شکریہ آدھا کر رہا تھا ہر ایک دعا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب دعا کر رہے تھے اسے میں یہ خبر جب ملی کہ امام شفاہ پا گئے نجانے کتنے لوگ اظہار تشکر کے لیے ذریعہ معصومہ تک گئے اور شکریہ بھی آدھا کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے مدرسے مام شفاہ میں آ کر کہ ہم لوگ ہم رہتے تھے مدرسے مام شفاہ میں آ گئے رات کے کسی حصے میں ایک تعلیم کے رونے کی آواز آئی بے انتہا بلند آواز سے کشمیر کا تعلیم تھا وہ بلند آواز سے رونے لگا ہم اپنے کملے سے اٹھے اس کے کملے کیا ہوا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو بردسہ اس کے زمان سے نکلا کہ امام نے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ غلط کہتی ہو ابھی آقا عسانی نے رات میں اعلان کیا امام شفاہ پا گئے مگر بہرحال صبح کے قریبی بند وقت تھا صبح کے وقت اکچانک اطلاع آئی کہ امام اس زنیا میں نہیں رہے سارا قوم کیا سارا تہران فضائے غم میں ڈوبا ہوا تھا ایک عجیب کیفیت تھی ہم بھی نکل کر باہر آئے مدرسے سے اور یہ ہوا کہ ولی چچا میدان سعیدی پہ رہتے تھے تم نے کہا چلیں ان کے گھر دی رہے ان کے گھر کی طرف گئے جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں گریہ وہاں بھوکا ہم سب رو رہے تھے سب ماتم کر رہے تھے پھر اس کے بعد مدرسے حجتیہ کی طرف سے انتظام ہوا بس روانہ ہوئی حقیق بھی اس بس میں مراسی میں تدفین کے لیے گیا طلبہ ہمارے سب ہندوستانی پاکستانی ساتھ گئے ہم لوگ دانشگاہ امام صادق مہنچے دانشگاہ امام صادق میں وہاں پر ایک جمع غفیر ایک عجیب حجوم ہر طرف آہو بھوکا اور ایک ششے میں امام کی مئیت رکھی ہوئی تھی آج بھی وہ انظر میری نگاہوں میں ہے کہ جس طرف جو جتا تھا وہ ماتم کر رہا تھا اتنے میں اعلان ہوا ہندی طلبہ سینہ دنی کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہاں پر نوحہ و ماتم ہوا گریہ و بھکا ہوا صبح کے وقت نماز امام کے نماز جنازہ کے لئے احتمام ہوا میں غالباً چھٹی یا ساتمی صف میں کھڑا ہوا تھا آیت اللہ العظمہ سعید گل پاہکانی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور نماز جنازہ آپ کے اقدادہ میں ہوئی نماز جنازہ کے بعد لوگ لکے جنازے کی طرف کہ جنازہ اٹھائیں اتنے میں شور پرپا ہوا کہ آیت اللہ گل پاگانی دم توڑ دیں گے حجوم ہو گیا ہے آپ لوگ پیچھے ہٹیے آپ لوگ کنارے ہٹیے ایک عجیب قیفیت ایک عجیب انداز تھا کسی صورت جنازہ اٹھایا گیا اٹھا کے کچھ دور ابھی چلے تھے پھر جنازے کو آخرش مجبور ہو کر کے ہیلیکاپٹر پہ لینا پڑا ہیلیکاپٹر میں رکھا گیا پھر ہیلیکاپٹر سے اتار کر کے ایک بہت بڑا گاڑی جس کے اوپر انظام کیا گیا تھا اس کے اوپر رکھا گیا کچھ دور تک چلے مگر حجوم نے آخر پھر ایک قیفیت یوں آئی کہ اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا تو پھر جنازے کو ہیلیکاپٹر پہ لے لیا گیا اور ہم لوگ پائدل دانش گائے امام صادق سے بہشت زہرہ تک آئے تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پھجاس آٹھ کلومیٹر کا یہ سفر تھا پورے تہران میں ہر طرف سے جدر سے گزر رہے تھے پانی برسایا جا رہا تھا فورس کے ساتھ پانی اتنی گرمی تھی شدید لیکن مجمع ماتم کرتا ہوا مواہ پڑتا ہوا چلا جا رہا تھا سب کے ساتھ ہم لوگ بہشت زہرہ پہنچے بہشت زہرہ میں جنازہ اتارا گیا ایک بار وہ حجوم ہوا پھر اس کے بعد کسی صورت کنٹرول کرتے ہوئے قبر کے حوالے کیا گیا ایک عجیب کیفیت تھی ایک عجب ماحول تھا جو آج بھی یاد آتا ہے مجھے یہ ضرور سعادت ہوئی کہ امام کی مراسی میں تشریف میں شریک ہو گیا لیکن جو لوگ ٹیلی ویزن پہ دیکھ رہے تھے انہوں نے بہت اچھے انداز سے سارے مراسم دیکھے ہم لوگ اگرچہ شریک ہوئے جنواز جنازہ پڑھی تشریف میں بھی شریک ہوئے تطویر میں بھی رہے لیکن قبر کے نزدیک پہنچ پانا مشکل ہو گیا بعد میں ہم لوگ واپس آئے پاؤں پہ ورم وغیرہ ساری کیفیتیں ہو گئی تھی ایک عجب انداز تھا کئی دن تک ایک سوگواری کی فضا تھی ایک ماحول تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کی روح و جان ہو جو اس دنیا سے گزر گیا ہو میں سوچتا ہوں کہ جب ایک وقت کے ہمارے نائب امام کے لیے امت اس طریقے سے بے چین ہوتی ہے اہل ایمان اس طریقے سے بے چین ہوتے ہیں اس طریقے سے سوگوار ہوتے ہیں تو اگر ان کو کہیں موقع مل گیا ہوتا اپنے ایمان کے لیے تو کس قدر سوگوار اور کس قدر بے چین ہوتے یقینی طور پر آج ہمارے ایمان اتحار کا جنازہ جس تک ہم نہیں پہنچ سکے لیکن ہم اپنی حسرتیں تابوت اٹھا کر پوری کرتے ہیں بے شک تشریع جنازہ کا شوق شاید ہم کو یہ تابوت اٹھانے پر مجبور کرتا ہے لیکن احساس ہوتا ہے کہ یقینی طور پر یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک معمولی اس دنیا کے اندر جینے والا انسان اگر خلوص کے ساتھ اسلام کے لیے کام کر لے تو جب اس کے لیے اتنا احتمام ہوتا ہے تو پھر جو روحِ عالم ہیں روحِ کائنات ہیں ان کے لیے کتنا احتمام ہونا چاہیے خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے امام کی روح کو شاد اور شادمہ کرے یقینا یہ ایک تیسویں برسی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے پیغامات سے امام کے فرامین سے کچھ ترس اور کچھ عبرت حاصل کریں اپنی زندگی کو مخلصانہ بنائیں اپنی زندگی کو خالصانہ بنائیں امام نے کسی طاقت سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا سوائے خدا کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنا تو کم سے کم اپنے اندر ہنر پیدا کریں کہ ہم صرف اپنے معبود حقیقے سے ڈرنا سیکھیں امام نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس سے ہم باقی ہیں جس نے ہم کو زندہ رکھا ہے تو ہمیں ان ازاداری کو سمجھنا چاہیے اور اس ازاداری کو اس کی حرمت کو پہمال نہیں ہونے دینا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوگواری کی فضائیں امام کے غم کو یعنی امام سے وراد امام حسین علیہ السلام کے غم کو ازاداری کو اتنی اہمیت دیں اور اس کو اتنا اہم امر سمجھیں کہ کہیں سے کوئی غلط کام کوئی غلط انصر کوئی غلط طریقہ ہمارے اندر نہ آنے پائے اگر ہم نے یہ کیا تو شاید ارمانِ امامِ خمینی لزول اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم کسی حد تک اس کے اوپر پورا اتر سکیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کو یاد رکھیں امام کے پیغام کو یاد رکھیں امامِ خوینی کے تمام پیغام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہمیں پروردگار دے یہ ایک مختصر سا ایک خواہ کا ایک تاثر تھا کہ جو ہمارے احباب نے کہا تو ہم نے چاہا کیا آپ کے خدمت میں پیش کر دیا جائے پروردگار ہمارے امام کو آئی مئی آتھار کے ساتھ انشاءاللہ محسور کرے گا اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم امام کے تمام نقص قدم کو اپنانے کی کوشش کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ الا اللہ الرظیم اعوذ باللہ من الشیطان الدین صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة والعالیہ اما بعد وَتْقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وَالْمَا أُمَّتِ أَفْضَلُو مِن أَنْبِيَاءِ بَلْنِسْرَائِل یہ چاہدہ پیغمبر اسلام ہے کہ میری امت کے علماء اَنْبِيَاءِ بَنِسْرَائِل سے افضل ہیں یہ بھی ایک بات سامنے رکھنے کی ہے کہ اَنْبِيَاءِ بَنِسْرَائِل کہا ہے جنابِ ابراہیم کا نام نہیں لیا ہے ابراہیم کی مندل اور ہے اور بنی اسرائیل جنابِ جاکوب کا لقب تھا یہ اولادِ جاکون کی مندل اور ہے بہرحال اَنْبِيَاءِ بَنِسْرَائِل سے افضل ہیں لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ پیغمبر نے انبیاء سے اپنی امت کی علماء کو بڑھا دیا اور ہر صاحبی فکر سوچنے کا حق رکھتا تھا کہ کیسے ایسا ہے لیکن امامِ خمینی کو خود میں نے دیکھا ناجر اشرف اراق کی مسجدِ ہندی میں ان کے درس میں کچھ دنوں ہم نے شرکت بھی کی اور ان کا جو بیٹھا کوتی تھی اس کو وہاں گادہ بولتے تھے اس میں بھی برابر گیا ہوں وقت کے اتنے پابن کہ آدھا گھنٹہ ان کا وقت ہوتا تھا لوگوں سے ملنے ملنے کے لیے شب میں آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا نہ کوئی ان کو گھڑی بتاتا تھا نہ دیکھاتا تھا نہ وہاں پر کوئی گھڑی تھی بس آدھا گھنٹہ ہوا اور فوراں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اندر چلے گئے اپنے روم میں یہ وقت کی بات ہے ہم ان کے درس میں جیسا میں نے کہا کہ برابر شرکت کیے ایک دن کا واقعہ ہم سبھی سے مخاطب ہو کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کتابی عالم دین نہ بننا بلکہ قوم ملت کا درد بھی دل میں رکھنا اور شجاعت کے جوہر دکھانا اور دشمنوں سے نبض آدمائی کا حوصلہ بھی دل میں پیدا کرو تب آگے چل کر کے تم کچھ بنوگے یہ بھرے مجمع میں بھرے درس میں کمونہ کی اور کیسا مجاہدانہ ربیجہ ان کا تھا پوری دنیا نے دیکھ لیا دوست نے بھی دیکھا دشمن نے دیکھا مخالب نے سب نے دیکھا ان کو جب شاہ کے دور میں گاڑی پر بیٹھا کر کے نمک کے دریا میں پھیکنے کے لیے یا غر کرنے کے لیے یا موت کے گھاڑ اتارنے کے لیے لے جائے جا رہا تھا تو دو پولیس والے اور نگران تھے ان کے ساتھ جس کی نگرانی میں جا رہے تھے انہوں نے امام خمینی کے چہرے کی خوشحالی اور سکون و وقار کو جو دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ میں تو آپ کو آپ کی آخری مندل تک پہنچانے کے لیے لے جا رہا ہوں اور آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں انہوں نے کہا کہ میرا بھروسہ خدا پہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ مجھے موت ابھی نہیں آئی وہی ہوا کہ لے جانے والوں نے ان کے تقدس ان کی حیبت ان کے روم اور ان کی عظمت کے پیچے نظر جہاں پر لے جانا چاہتے تھے اس کے پہلے گاڑے سے اتار دیا ان کا یہ کہنا کہ موت مجھے ابھی نہیں آئے گی تو لاکھ لے جاؤں اور بہت سے واقعات ان کے ہیں مجاہدانہ اقدام حالت مرض الموت میں ہیں مگر یہ تصویر دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا کہ مسلح اقتعاد پر ہیں اور تب جاگر دم نکلا ہے یہ نہیں کہ کچھ دوسرے کام میں بلکہ بارگاہ الہی میں مناجات ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دقال ہو گیا ساری کائنات میں امام خوینی نے اپنی عظمت کا پرچم خود سے نہیں لہرایا بلکہ وقت کی نذاکتوں نے وقت کی ضرورت نے ان کی عظمت کا پرچم خود بخود لہرا دیا اور آج بھی اپنے پرائے سب ان کی عظمت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ جبلا مجھے آج بھی یاد ہے جو مسجد ہندی میں درس میں انہوں نے کہا تھا کہ کتابی عالم نہ بننا بلکہ مجاہدانہ رویہ اقتیار کرو اور دشمن سے مقابلے کا حوصلہ دل میں رکھو تب تو تم صحیح طور سے کامیاب و کامران ہوگے آج بھی امام خمینی کی عظمت کا سکہ امریکہ جیسے ملک کے اوپر جمع ہوا ہے اور دوسرے افراد بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہی ہیں خدا بند عالم ان کے کردار اور عمال جیسا حوصلہ ہم سب کے دل میں پیدا کرے آمین یا رب والسلام ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة والسلام واللعان للأہل ولکل اہل وبعد فقال سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقه اولائکہ ہم الفائزون عزیزان محترم و سامین کرام سلام علیکم میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے اگر غور کیا جائے تو بانیے انقلاب اسلامی آیت اللہ آیت اللہ العظمہ آقا خمینی علیہ الرحمن اس آئے کریمہ کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا تھا اور یہ کامرانی یہ کامیابی انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ اطاعت خدا خوف خدا اور تقویہ الہی میں وہ مکمل طور پہ ڈھل چکے تھے مجھے امام راہل کی پہلی بار زیارت کا جو شرف حاصل ہوا وہ انقلاب سے قبل پیروزی سے قبل اراق کی مہاجرانہ زندگی بسر کرنے کے وقت امام خمینی کی زیارت نصیب ہوئی تھی اس کے بعد انقلاب کی کامیابی کے بعد کانفرنسوں کے وسیلے سے دو بار زیارت کا شرف حاصل ہوا اور امام کے گھر یعنی ان کے حسینیہ میں اجتماع کے ساتھ ہم سب گئے اور یہ شرف نصیب ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ خود امام راہل کے کچھ فرمان نقل کر دوں اور اس سے چند باتیں آپ کے خدمت میں ارض کروں پہلی بات اور پہلا فرمان جو میرے میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ما حرچ داریم از محرم سفر بعض مواقع پر صرف اتنا ہے کہ ما حرچ داریم از محرم یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ محرم کی بدولت ہے محرم اور سفر کے صدقے میں دوسرا فرمان نام راہل کا ہے کہ ما تعبع حضرت سید شہدہ ہستیم ہم سید شہدہ علیہ السلام کے تعبع ہیں ان کے تباہ کر رہے ہیں تیسرا فرمان ہے کہ اما بائد متوجہ ان مفاد باشیم کہ قیام حضرت سید شہدہ نبود امروز ما نمی توانستیم پی روز شبیم اگر حضرت سید شہدہ علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو آج ہم اس کامیابی تک نہ پہنچ پاتے ہیں ان فرامین امام راہل کی روشنی میں پہلی بات جو کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ امام راہل نے متوجہ کیا ہے کہ باطل سے نبرد آجمہ ہونے کا سلیقہ ہمیں نوزت کربلا سے حاصل ہوا ہے نیز دوسرے مرحلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ثبات عظم و استقامت کا حوصلہ جو ہم کو حاصل ہوا ہے وہ نوزت کربلا ہی کا نتیجہ ہے تیسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ قربانیاں دے دے کر کامرانی حاصل ہوئی ہے اور فتحیابی تک جو ہم پہنچے ہیں یہ سبق بھی ہم کو نوزت کربلا ہی سے نصیب ہوا ہے چوتھی بات جو سامنے آتی ہے ان اقوال کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اسیری و جلاوطنی میں خطبات و پیغامات سے نوزت انقلاب اسلامی ایران میں روح پھوکنے کا درس ہم کو نوزت کربلا سے حاصل ہوا ہے جو جو بات جو بات تتم کلام میں مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مشن اور منصوبے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا اپنے جیسا کوئی اس مشن کا بہی خواہ اور اپنے جیسا کوئی جانشین معین کر دیا جائے تاکہ وہ مشن وہ انقلاب پائندہ بن سکے دیر پا ہو سکے میں اس سلسلے میں بھی یہ کہوں گا کہ نوزت کربلا سے یہ امام راہل نے ہدایت حاصل کی کیوں اس لیے کہ ہمیں یہ نظر آیا کہ کرولا میں سید شہد علیہ صلی اللہ علیہ اپنے پورے خانوادے کی قربانی پیش کی ہے حتیٰ کہ چھ مہینے کے بچے کی بھی شہادت کو گوارہ کیا ہے لیکن اس انقلاب کے تحفظ کی غرض سے حضرت سید سید سجاد امام زین اللہ ودین علیہ صلی اللہ سلام کو مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دی تاکہ ان کا ایک جانشین قافلہ سالار بن کر اس انقلاب نوزت اسلامی کا تحفظ کر سکے اور اس کو عام کر سکے اس روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امام راحل نے بھی اس کا خیال رکھتے ہوئے اس شخصیت کو اپنا نائب بنایا جو انقلاب اسلامی کا اہم جز رہا اور اپنا جانشین مؤین کیا تا کہ یہ انقلاب ایرانی انقلاب اسلامی ایران پائندہ رہے اور اس کی حفاظت ہوتی رہے اور وہ ذات اقدس رہبر معظم جناب آیت اللہ آقا خامنی مدد اللہ علی کی ہے کہ جن کو امام راہل نے اپنا ایسا جانشین منتخب کر کے معین کیا تھا کہ آج اتنی طویل مدد کے باوجود اسی عظم اسی استخامت اسی جاہو جلال کے ساتھ نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں اور اسلامی مملکت کو کی بھرپور حفاظت کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں ہم رہبر معظم کی عمر کے طولانی ہونے دعا کے ساتھ ان کی خدمت میں تبریق بھی پیش کریں گے اس انقلاب اسلامی کے کامیابی اور اس کی بقا کے سلسلے میں دعا بھی کرتے رہیں گے کہ انقلاب اسلامی کو پروردگار عالم مستدام قرار دے ہمیشگی عطا کرے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی